ہر بہڑا اور آملہ یہ تینوں چیزیں ملکے ترپلا بنتا ہے یہ ترپلا بہت سارے بیماریوں میں بہت مفید ہے آپ نے سنا ہوگا عمر کو دراز کرنے میں آپ کے آزا کو آپ کے جتنے آزا ہیں ان کو ضعیف ہونے سے بچاتا ہے ہر اور آملہ ہے اس پہ کتابوں کے کتابیں لکھی جا سکتی ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ اگر آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سنا تو آپ کی بہت سارے مسائل کا حل اس ویڈیو میں موجود ہے کیونکہ ہم بات کریں ہر بہڑا اور آملہ کے بارے آج میں آپ کو ہر کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتاؤں گی خاص کر ہر کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتاؤں گی چھوٹی ہر کیا ہے بڑی ہر کیا ہے اس کو کس کے ساتھ ملا کر کس طرح استعمال کرنا ہے آگے اس کے میں پھر آملہ کے بارے میں بتاؤں گی ہر بہڑا آملہ پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہر بہڑا اور آملہ یہ تینوں چیزیں مل کے ترپلا بنتا ہے یہ ترپلا بہت سارے بیماریوں میں بہت مفید ہے آپ نے سنا ہوگا مگر اس کے ساتھ ایک زیادتی کرتے ہیں وہ زیادتی کیا کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ہر یہ سب کو بتا ہے آملہ اور یہ ہے بہڑا ٹھیک ہے ان تینوں کو ہم یہاں رکھ لیتے ہیں جب بھی ہر بہڑا آملہ کی بات ہوتی تو چھوٹی ہر نہیں ڈالیں جاتے ہیں یہ جو چھوٹی ہر ہے یہ اس میں نہیں ڈالیں جاتے ہیں یہ تین چیزیں اب ان تین چیزوں کو ہم وزن اب پنسار کیا کرتے ہیں آپ نے کہا ہمیں ترپلا دے دے انہوں نے تینوں کو ڈالا مشین میں ڈال کے آپ کو پوڈر بنا کے دے دیا آپ بولتے ہیں یہ پوڈر تو بڑا کڑوا ہے کیوں کڑوا ہے جب ہم بنواتے ہیں یا ہماری ہم بنائے جاتے ہیں تو وہ کڑوا نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہم ان کے اوپر کا چھلکہ استعمال کرتے ہیں اندر کا بیج نہیں آپ نے گھر میں ہانڈی کنڈی میں یا کٹھنی میں اس کو کوٹنا ہے اوپر کا چھلکہ نکالنا ہے وہ آپ کی دوا ہے اندر کی گھٹلی ہٹا دینی ہے اسی طرح آملے کی جو گھٹلی ہے گھٹلی ہٹا دینی ہے صرف آملہ تینوں کو پھر ہم بزن لینا ہے محنت کا کام ہے کریں گے فائدہ اٹھائیں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہتے ہیں یہ انٹائی ایچنگ ہے یہ آنکھوں کے لیے اچھا ہے یہ کیڈنی کے لیے اچھا ہے یہ آپ کے پیٹ کے امراض کے لیے اچھا ہے اور میرے حساب سے وہ خواتینوں حضرات جن کا پیٹ کسی طرح کم نہیں ہوتا تو ہر بیڑا آملہ جس طرح میں نے بتایا بیچ نہیں اوپر کا چھلکا لے کے الگ الگ پانڈر بنائے پھر ان کو کوٹیں پھر مکس کر لیں ہم بزن تو یہ آپ کے جو فائد سیلز ہیں ان کو شرنک کرتا ہے اور آپ کی عمر کو دراز کرنے میں آپ کے آزا کو آپ کے جتنے آزا ہے ان کو ضعیف ہونے سے بچاتا ہے آپ کے کٹنی کو ضعیف ہونے سے بچاتا ہے آپ کے لیور کو ضعیف ہونے سے بچاتا ہے آپ کے آنکھوں کو روشن کرتا ہے آپ کے دل کے امراض میں بھی یہ انڈریکل اس طرح کام کرتا ہے جگر صحیح ہوتا ہے آپ کی تلی صحیح ہوتا ہے آپ کا پیٹ صحیح ہوتا ہے آپ کی کڈنی صحیح ہوتا ہے تو آپ صحیح رہتے ہیں یہ بہت ہی پرانی پرانا نسخہ تھا لیکن میں نے کہا آپ کو بتا دوں اب میں آپ سے بات کروں گی بڑی بہن اور چھوٹی بہن یہ ہے بڑی ہڑ کہتے ہیں چھوٹی ہڑ کہتے ہیں چھوٹی ہڑ وہ ہوتی ہے جو وقت سے پہلے گھر جاتی ہے آپ چھوٹی ہڑ کا میں آپ کو بتاتے ہیں میں نے جو discover کیا ہے rediscover کیا ہے جس سے بال کالے ہوتے ہیں چھوٹی ہڑ لی مو میں رکھا اس کو چباتے رہے چباتے رہے چباتے رہے مگر اس کے ساتھ دودھ کا استعمال کرنا ہے اس کو چبانا آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہو آرستہ آرستہ مو میں رکھ کے اس کا جو زنک ہے وہ آپ کے بالوں کو کالا کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور یا تو اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا اس کو کوٹ لیں کیونکہ بڑا سخت ہوتا ہے اس کو کوٹ کے آپ نے یہ جو ہے یہ ایک ٹیبلٹ ہے آپ کی آپ نے اس طرح دو ٹیبلٹ لینے لیکن آپ تھوڑا سا اگر بچے لے رہے ہیں تو اس کو آدھی آدھی کر لیں بڑے لینے ہیں تو ایک صبح ایک شام لے لیں تو یہ آپ کی بالوں کی سیاہی کو برقرار رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے یہ کونسٹی پیشن کو ختم کرتا ہے تو اس کا مربع بھی بنائے جاتے ہیں مگر میں یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاتی ہوں جو آپ کی یقیناً کچھ بیماریوں میں بہت مدد کرے گی ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لیا پانی اور پانی میں ہم کیا ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اچھا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ڈاکٹر پلکیز یہ اپنے جگہ کیوں چینج کریں کچھ میرا سٹیڈیو آپ لوگوں کے لیے کچھ اس طرح بنا رہی ہوں کہ جس میں ہر چیز واضح طور پر آپ کو بتائی جا سکے تو وہ بن رہا ہے تو جب تک وہ بنے گا تب تک ہم اسی طرح ایک دوسر سے ملتے رہیں گے ٹھیک ہے اچھا گھٹیا کمرز سردیاں آگئے گھٹیا گاؤٹ rheumatite arthritis لپس یا جوڑوں کی چھوٹے جوڑوں کی سجن بہت تکلیف میں ہوتے ہیں وہ لوگ autoimmune disease ہے تو اس کا علاج ناممکن تو نہیں لیکن اس کو روک کے رکھتے ہیں تو میں آپ کو اس کا علاج بتانے جا رہی ہوں ہڑ سے کس طرح آپ کریں گے آپ نے لینا ہے ہڑ یہ والا ہڑ یہ والا بڑا ہڑ آپ نے لینا ہے اس کا ہم نے پودر بناتے رکھا تو ہم پودر یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ تین گرام میں نے ڈی لیٹر پانی لیا تین گرام ہڑ کپ آرڈر ڈالا تین گرام میں نے آم لے کپ آرڈر ڈالا سہیے اور اس کو میٹھا کرنے کے لیے آپ نے گر ڈال دیا ڈی لیٹر پانی ڈی لیٹر کپ پانی میں ڈی لیٹر کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ یہ کپ رہ جائے تو پھر آپ نے اس کو چھان کر پینا ہے اس سے گاؤٹ میں جھ گھٹیا کا مرضے جھوڑوں کا در دے چھوٹے جھوڑوں کا در دے سجن آ جاتی اس میں بہت فائدہ ہوگا یقینی فائدہ ہوتا ہے آپ کر کے دیکھئے گا دیکھیں میں لکھ کے رکھاوائے تھے کہ میں کچھ بھول نہ جاؤں کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اچھا آپ کیا کرنا اسی ہڑ کو اسی ہڑ کو ہم نے پیسا اور پھر ہم نے اس کو جلا دینا جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا پیس کر آپ جلا دینا جیسے زخم کی حساب سے یہ میں کس کیلئے بتاری پرانے زخم ہو جاتے ہیں ناسور بن جاتے ہیں جس سے خون رستہ رہتا ہے اور بہت تقنیق میں ہوتے ہیں اپنی عدویات کرتے ہیں فرسٹ ایٹ کے طور پر یہ بھی کر کے دیکھ لیں اس طرح ہر جڑانا بہت مشکل ہوتا ہے تو پیس کے جلائیں گے تو یہ جل جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو جلانا ہے عبدالرحمن یہ لے تو رہا ہے صحیح اس کو جلائے جب یہ جل جائے گا دیکھیں جل رہا ہے نا جب یہ جل جائے گا اس کا رنگ بدل جائے گا تو پھر اس میں کیا ملانا ہے اس میں ملانا ہے مکھن گائی کا مکھن ہو تو بہت اچھا ہے یا دیسی گی ٹھیک ہے جو آپ کو availability کے حساب سے ہو یہ ملائیا یہ آپ کا بن گیا پرانے زخموں کے لئے مرہم دیکھیں کالا ہوتا جا رہا ہے نا یہ آپ کے پرانے زخموں کا مرہم بن گیا اپنے پرانے زخموں کو آپ نے دھونا ہے کس سے دھونا ہے نیم کے پانی سے دھونا ہے نیم کے پانی سے دھونے کے بعد اس کو مرہم کی طرح لگا دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ غفر الرحیم کی حکم سے انشاءاللہ اس میں فرق پڑے گا انشاءاللہ اچھا یہ بڑی ہڑ اور کتھا ہم بزر لے لیا کتھا جو پان میں کتھا ہوتا ہے کھاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کو دونوں کو مکس کر کے اگر دانتوں پر لگایا جائے نا ویسے تو کتھا اور پان چھونا کھانا اچھا نہیں ہوتا لیکن دانت مضبوط ہو جاتے ہڑ کی وجہ سے ٹھیک ہے ہڑ جو ہے وہ کپس کے لیے بہت اچھا ہے تو بڑی ہڑ سے آپ کیا لے سکتے آپ نے بڑی ہڑ کو کوٹ کے اس کے اوپر کا جو مطلب بڑی ہڑ کو کوٹا بیچ نکال دیا اوپر کا پوڑر لے لیا ہم بزر آپ نے سنا کے پتے لے لیے سنا کے پتوں کا مطلب ہے صرف سنا کے پتے ڈنٹھل بیج پتے جس میں لگے ہوئے ہوتے وہ سب ہٹا دیں دونوں کو وزن پیس کے پوڑر بنا لیا آدھی چمبر صبح شام کھائیے اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور اس سے آپ کا کونسٹیپیشن بھی ختم ہوتا ہے آخر میں میں نے آپ کو پہلے بڑی ہڑ کا بتایا تھا کہ بڑی ہڑ کو پانی میں بھگو دیں پانی میں بھگو دیں پانی میں بھگو دیں کے بعد اس کو سل بٹے پہ پیس کے آنکھوں کے گرد لگا ہے ایک اور چیز آپ کو بتا لیں اگر آپ کو نزلہ زکام خانسی بہت رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹرز ہم نیچرپیت کہتے ہیں ویسے ڈاکٹرز اس بات کو نہیں مانتے کہ نزلہ آنکھوں میں گرد سکتا ہے یا نزلے کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں لیکن کر کے دیکھنے میں کیا ہرج ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہڑ کو پانی میں بھگو دیں میں نے تھوڑا سا اس کو گرم کر لیا تھا کہ آپ کو بتا سکو یہ جو پیلا پانی اس کا نکل رہا ہے اس سے آپ اپنے آنکھیں دوئیے اور آپ دیکھیں کہ نزلہ زکام خانسی کی وجہ سے جو چکٹ آ رہی ہے اس میں بھی فرق پڑے گا نزلہ زکام خانسی کی وجہ سے آنکھوں کے بینائی متاثر ہو رہی ہے تو اس میں بھی فرق پڑے گا تو یہ تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن ہڑ کے اتنے فوائد ہیں اتنے فوائد ہیں اتنے فوائد ہیں میں آگے بھی آپ کو بتاؤں گی کیونکہ اس سے ایک آئل بنتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی تو آپ کو کہتے کہ ویڈیو آپ نے لمبی کر دی اس لئے میں آج اس کو یہی روکتی ہوں آگے پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہر اور کن چیزوں میں کس طرح کام کرتا ہے امید کرتی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹس ہیں یہ آپ کی زندگی کو آسان بنائیں گی ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہر بہڑا اور عاملہ خاص کر بہڑا اتنا نہیں امپورٹنٹ ہے جتنا میں نظر میں ہر اور عاملہ ہے اس پہ کتابوں کے کتابیں لکھی جا سکتی اس سے آپ کے بہت سارے امراض کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور میں کوشش کروں گی اپنی تمام نولیج جو میرے پاس ہے وہ میں آپ تک منتقل کروں اس نوٹ کے ساتھ صرف ایک گزارش ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں پلیز شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کیجئے اللہ حافظ